اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں آج کل یہ افواہ گرم ہے کہ وزیراعظم عمران خان سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گلانی کی کامیابی اور صادق سنجرانی کے ممکن افراغت کی صورت میں قومی اسمبلی میں اکثریت کھونے سے بچنے کے لیے اسمبلی توڑنے کا سوچ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور فوجی سٹیولیشمنٹ کے معاملات کی نوئیت وہ نہیں رہی جو کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے اور وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی لیے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اب ایسے فیصلے لے رہے ہیں جن سے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اور حکومت کا نقصان ہو رہا ہے لہذا وزیراعظم کے قریبی حلقے اس تجویز کو دانستہ طور پر لیگ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کے حالات سینٹ الیکشن کے بعد مزید خراب ہوئے اور ان کو وزارت عظمہ ہاتھ سے جاتی دکھائی دی تو وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے حکومتی ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کوئی مزید بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ آرمی چیف کی مددہ مایات میں توسیق نئے قانون میں اب وزیراعظم کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ آرمی چیف کے اس کے عہدے کی مایات پوری ہونے سے پہلے بھی فارق کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اسلامباد میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آرمی چیف اور وزیراعظم کے تعلقات میں خرابی آ چکی ہے اور اب عمران خان آئی ایس آئی کے سرورہ لیفٹنین جنرل فیض حمیق تذریعہ اپنوں سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ حالی دینوں آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی کے حوالے سے اڑنے والی افواہوں کا تعلق بھی موجودہ صورتحال سے ہے جن کے تعدید ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں کی تھی وزیراعظم کے اسمبلی توڑنے کی تجویز کے حوالے سے غیر سیاسی ذرائق کا کہنا ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سورج یہ نہیں چاہے گی کہ موجودہ اسمبلی اپنے مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی جائے ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومتی پارٹی کے اکثریت کھونے کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ اسمبلی کے اندر سے ہی تبدیل لانے کے عمل کی حمایت کرے گی نہ کہ اسمبلی کو توڑنے کی چنانچہ اس بات کا قوی امکار ہے کہ سینٹ الیکشن کے فوری بعد اپوزیشن کے جانب سے وزیراعظم اور سپیکر قوم اسمبلی کا خلاف عدمی اعتماد کی تحریکیں داخل کر دی جائیں تاکہ وزیراعظم اسمبلی توڑنے کی پوزیشن میں نہ رہیں یاد رہے کہ آئین کے مطابق جب وزیراعظم کے خلاف عدمی اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے تو اس کا اختیار سمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے یکم مارچ کو سپرین کورڈ آف پاکستان کی جانب سے صداتی ریفرنس پر آنے والے فیصلے نے حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں حکومت کی پوری کوشش تھی کہ سینٹ الیکشن اوپن ویلڈ کے تحت کروا جائے لیکن سپرین کورڈ کی جانب سے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہوتا ہے سینٹ کی خلاب عدمی اعتماد ہوگا حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گلانی کی جیت کی صورت میں اپوزیشن کو تحریک عدمی اعتماد لانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی بلکہ خود بخود وزیراعظم پر بھی لازم ہو جائے گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے کر ثابت کریں کہ انہیں پارلیمنٹ کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے چنانچہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں حوام کا رخ بدلنے کے بعد اپنی عزت دعوی پر لگانے کی بجائے عمران خان اسمبلی توڑ کر عوام کے پاس جانے کا اعلان کر سکتے ہیں وہ اپنے اس فیصلے کا جواز سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گلانی کی جیت کو بھی بنا سکتے ہیں اور یہ موقف لے سکتے ہیں کہ چونکہ سینٹ الیکشن میں آرکینیا پارلیمنٹ کی خرید وفروقت ہوئی ہے لہٰذا میں نے ایسی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن دوسری جانب غیر سیاسی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کے جانب سے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وصن دوہزار دو سے کوئی بھی اسمبلی توڑے یا تڑوائے بغیر اپنے اہداف کے حصول کی پالیسی لے کر چل رہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس حکمت عملی سے اسٹیبلشمنٹ خود پر لگا یاداد دھونے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جمہوریت دشمن ہے ویسے بھی دنیا بھر میں عزیراعظم کی تبدیلی کو جمہوریت دشمنی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا لیکن پارلیمنٹ کو اس کی مایات سے پہلے جوڑنے کو ضرور جمہوریت دشمن اقتام سمجھا جاتا ہے ملک میں سیاسی نظام جتنا بھی کمزور ہو لیکن اسمبلی موجود ہو تو اسے جمہوریت ہی سمجھا جاتا ہے چنانچہ اسٹیبلشمنٹ اب صدر کے ہاتھوں منتخب حکومت تڑوانے کا پرانا فارمولہ ترک کر کے بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کنٹرول جمہوری نظام لے کر چل رہی ہے جس میں اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حکومت کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے چنانچہ قومی سمجھیں توڑے جانے کی دھمکی اپوزیشن کو نہیں بلکہ فوج اسٹیبلشمنٹ کو دی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج اسٹیبلشمنٹ اپنے کٹ پتلی کو آخری حد تک جانے کی اجازت دے گی یا ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کی چھٹی کروا دے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا